اسلام علیکم عزیز صلوہ میرا نام محمد نماز ہم نے آپ کا پاک سکنے کے پیچھل ہو بیٹا ہم نے پچھلے لیکچر میں کریف سمیشن تابینہ مشن بلان کی تجاویز کا تقابل جائزہ اس کی تین تجاویز میں نہ دسکس کی تھی آج جو بکی ہیں وہ پڑھتے ہیں جی بیٹا سب سے پہلے کریف سمیشن کی تطویز یہ رو گیا ہے کریف سمیشن کی تطویز یہ تھی بیٹا یہ عقلیتوں کے حقوق کے تعفز کے لیے مناسب اقتoration کھائے جائیں مناسب اقتoration کھائے جائیں چاہے وہ مسلمان عقلیت پر رہے ہیں یا غیر حسن ہندو یا نزری جو آفام ہیں وہ صف ہو گئے اس کے علاقے آفامینے جو مظاہب ہیں وہ جو عقلیت میں رہے ہیں ان کے اقداو ان کے حقوق کے تعفز کے لیے مناسب اقداو کھائے جائیں گے یہ تھی بیٹا کریف سمیشن کی تجویز اس بارے کابینہ مشن میں کیا کہا عبوری حکومت فوری طور پر قیم کی جائے گی یہ حکومت آئین کی تشکیل تک عبوری طور پر نظام چلائے گی عبوری حکومت میں بڑی سیاستی باطل کے نمائندے شامل کی جائیں گے عبوری حکومت میں شامل تمام گوزارات مقامی ہوں گے یعنی برطانوی شامل نہیں ہوگے بلکہ ہندوستان ہی شامل ہوگے کوئی اگریز کابینہ میں شامل نہیں کیا جائے گا کابینہ انتظامی عموم میں با اختیار ہوگی مرکزی آئین بڑھنی اور عبوری حکومت کے قیام کے بعد اگر کوئی صوبہ ضروری سمجھے گا تو اپنا گروپ تبدیل کر سکے گا ہر صوبہ کو اپنی پسند کے صوبائی گروپ میں شاملیت کا اختیار ہوگا جی بیٹا کابینہ مشن نے جو ہے وہ تجویزی تو اب اس طرح تقابوی جائزہ کیا ہے کمپیریزن کیا ہے بیٹا تو پچھے ہم نے پڑھا تھا بیٹا کہ پہلے تو کانگریس نے انڈیا نیشنل کانگریس نے کابینہ مشن پلان کو منظور کر دیا اور اس پر جو ہے وہ تاثرات دینے شروع کر دیئے کہ نیرونے کا آگری پاکستان جناب کانگریس پاکستان اس کو دفن کر دیا گیا ہے اور اس طرح جو ہے وہ کانگریسی رینٹ پا جاتے ہیں وہ گریوں بازاروں میں پوشیاں منا رہے تھے اور جیت کے نالے لگا رہے تھے لیکن جب کابینہ مشن پلان کو قید آزم نے منظور کر لیا تو پھر وہ اپنے ساتشی جان میں آکے اس کو پھیلانے لگے ساتشی جان کو اور کہنے لگے کہ ہم کابینہ مشن پلان کو آدھا منظور کرتے ہیں آدھا منظور نہیں کرتے ہیں یعنی سبائی گروپ جو ہیں ان کو ہم آئین ساتھ عبوری حکمت تشکی کو تو ہم مانتے ہیں لیکن گروپوں کی تخصیم کو ہم نہیں مانتے ہیں تو اس کے اخلاف پیٹا بیر کیا ہوا کابینہ مشن کے بعد گاندی نے سیبن نافرمانی اور ہندوستان چھوڑ دو تحریکوں کا آغاز کر دیا سیبن نافرمانی اور ہندوستان چھوڑ دو تحریکوں کا آغاز کر دیا جبکہ کابینہ مشن کے بعد قید آزم نے موسلمانوں سے یوم راست انطام بنا لے کی یوم راست انطام بنا لے کی حفیظ کی میں نے پچھلے لیکچن میں میں نے سوال کرا دیا تھا کہ گاندی نے قوم سے تحریکوں کا آغاز کیا گاندی کی تحریکوں کا نام تحریک کریں تو وہ قوم سے ہیں بیٹا سیبن نافرمانی اور ہندوستان چھوڑ دو ٹھیک ہے بیٹا تو اسی طرح کابینہ مشن کی جو پانچ پی تجویز ہے مجھے ہے کہ صبحوں کے تین حقوں میں سے یونین سے اردہ انہوں کے فیصلہ کرنا چاہیں تو انہیں اس عمر کی اجاہت ہوگی اس عمر کی جلد ہوگی لیکن علیت کی کا یہ فیصلہ دس سال پرندے کے بعد کیا جائے گا اس لکتہ نے گروپ بی اور گروپ سی کے مسلم پرسلیتی علاقوں کو حق دے دیا کہ تو دس سا بات پاکستان بنا سکے گے اور از وہ تقسیم کامت پورا ہو جائے گا ٹھیک ہے بیٹا تو تقابلی جائزہ کیا ہے دو مشنوں کا مقصد پر سوید میں بی چینی کے خاتمے کے لیے ایک دستوری حل تلاج کرنا تھا بچائے کرپس مشن ہو جو سرسٹریفر کرپس کی سرورائی میں تھا یہاں کبیرہ مشن ہو جس کے تین سرورا تھے سرپیتر کلانس سرسٹریفر کرپس اور ای بی الیکزنڈر یہ دو مشن جو تھے بیٹا ہیں دو کا مقصد جو تاوجیے تھا یہ ہندوستان میں بی چینی کا حل تلاج کیا جائے تو بی چینی کے خاتمے کے لیے ایک دستوری حل تلاج کرنا تھا جو دولوں بڑی جماعتوں یعنی کانگرس مسلم لیگ کے لیے قابل قبول ہو قابلے قبول ہو میرا اور چھتی جو ہے قابلہ مشن ت Dubai تھی کہ آبوری حکومت میں شامل ولکا صرف اسی سیاسی کے معانومWait دیا جائے گا جو تجویز کو قبول کرے گی آبوری حکومت میں بیٹا یہ ام تحصیم سے پڑ چکے ہیں کہ آبوری حکومت میں شامل ولکا صرف اسی سیاسی کے معانوم  ہوگا جو تدبیز کو قبول کرے گی ٹھیک ہے بیٹا لیکن ہوا یہ کہ پہلے کانگریس نے اس کو منور کر لیا جب دیکھا کہ پاکستان کا نام نہیں دیا جا رہا مصرمانوں کے طالبے کو مقصد کیا جا رہا ہے اس کو قبول کر لیا لیکن جب قید آدم نے اس کو قبول کیا تو پھر وہ بکر گئے اور آدم مانگریس سے انکاری ہو گئے ٹھیک ہے بیٹا تو اب اس کا تقابل جہدہ کیا ہے کمپیلزن کیا ہے قربس مشہ نے ناکامی کی ذمہ داری خود قبول کی قربس مشہ نے ناکامی کی ذمہ داری خود قبول کی جبکہ قبیلہ مشہ نے ناکامی کی ذمہ داری سیاسی جماعتوں کو قرار دیا ذمہ دار ہے یہ بیٹا قبیلہ مشہ نے ناکامی کا ذمہ دار ناکامی کی ذمہ داری جو ہے کو سیاسی جماعتوں کے اوپر ڈال دی سیاسی جماعتوں کو اس کا ذمہ دار قرار دے دیا ٹھیک ہے بیٹا تو آج کا ہمارا جو سوال ہے مجھے گڑا کہ مسلم لیگ نے یوم راست اپنا حق بنایا مسلم لیگ نے یوم راست اپنا حق بنایا مسلم لیگ نے سوڑہ آگاست انیس سو چالیس قدر یوم راست اپنا حق بنایا ٹھیک ہے بیٹا آج کا ہمارا نیچر مکمل ہوا اگر کوئی بات رہ گئی ہے بیٹا آپ رابطہ کر کے پوچھ سکتے ہیں آپ کی رہروائی کی جائیں